مذہبی جماعتوں کا احتجاج اسلام آباد اور راولپنڈی کے راستے بند ریڈ زون سیل اور وفاقی دارہ لکومت میں تعلیمی ادارے بھی بند رہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے جاننے کے لیے شراز خان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شراز بتائی کا کہاں موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بالکل اسلام آباد میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے بعد جو ہے وہ ریڈ زون کو سیل کیا گیا تھا ریڈ زون کے جو تمام داخلی اور خارجی راستے ان پر کنٹینرز لگائے گئے تھے اور جو لوگوں کا داخلہ تھا وہ ممنوع قرار دیا گیا تھا جو غیر مطلب کا لوگ تھے خاص طور پر اور اس طرح اگر بات کی جائے تو اسلام آباد کے مین اور چوکوں اور چوراؤں پر بھی جو ہے کنٹینرز لگائے گئے تھے اور اگر بات کی جائے ٹریفک کی حوالے سے تو اس وقت اسلام آباد میں جو ہے بترین ٹریفک جیم ہے جو مین بڑے چوکیں اور چورائیں ان پر جو ہے دیکھا جائے تو اس وقت بھی ہم فید آباد کے مقام پر موجود ہیں اسلام آباد سے واپسی کی جو ٹریفک ہے وہ آ رہی ہے لیکن وہ بھی کافی جیم ہے لیکن اسلام آباد کی طرف جانے والی جو ٹریفک ہے اس کو روکا جا رہا ہے ٹریفک بارڈن سائنات ہیں بیریرز لگائے گئے ہیں کنٹینرز بھی لگائے گئے ہیں اسی طرح خاص طور پر جو ریڈ زون کے اطراف میں جو ایریے ہیں اطراف میں جو علاقے ہیں سیکٹر ہیں ان میں بھی جو ہے ٹریفک جیم ہے اور بترین ٹریفک جیم ہے کنٹینرز بھی لگئے ہیں بیریرز بھی لگئے ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو ٹریفک جیم ہے اس کی وجہ سے شدید مشکلات ہیں ٹریفک کو بحال کیا جائے تاہم ابھی تک جو ہے ٹریفک جیم ہی ہے اور پورے اسلام آباد میں یہی عالم ہے کہ ہر چوک جس چوک اور جس چورائے پہ جائیں خاص طور پہ جو ریڈ زون کے قریب